اسلام علیکم دوستو کیا آپ انسانی جسم کے ایسے ویک پوائنٹس کے بارے میں جانتے ہیں جن پر ہلکے سے وار سے بھی بڑے سے بڑا طاقتور انسان چند سیکنڈ میں پہ ہوش ہو سکتا ہے دوستو ویسے تو قدرت نے انسانی جسم کو بہت مضبوط بنایا ہے مگر اس جسم کے چند عذاب بہت کمزور ہوتے ہیں آج ہم انہی ویک پوائنٹس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن کو جاننے کے بعد آپ کو مارشل آٹس سیکھنے کی بلکس ضرورت نہیں پڑے گی عذابن راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال ٹاک ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری حب سے گزارش ہے ہمارے ریال ٹاک چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری جانب سے آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو ویسے تو کسی سے لڑنا بالکل نہیں چاہی مگر بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن میں لڑ کر اپنی حفاظت کرنا اپنی ہی مجبوری بن جاتی ہے دوستو ہماری ریال ٹاک کی یہ ویڈیو صرف سیلف ڈیفنز پر مبنی ہے دوستو سب سے پہلے لڑائی کا وار آخری وار بھی بن سکتا ہے لیکن آپ کو یہ اس بات کا انتخاب کرنا ہوگا کہ وار کہاں پر اور کس وقت کیا جا رہا ہے دوستو سب سے پہلے انسان کی کنپٹی پر تیز ترین مکے سے وار کرنے سے انسان بہوش ہو سکتا ہے عموماً کنپٹی پر دو تین مکے انسانی دماغ موف کر دیتے ہیں دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بائیں ہاتھ سے سر کے بالوں کو پکڑیں اور اپنے مکوں کی منزل اس کا مو بنا لیں تاکہ وہ اچھی طرح زخمی ہو اور زمین پر گر جائے دوسری طرف انسانی جسم کا ایک اور ویک پوائنٹ اس کی تھوڑی کے نیچے والا گردن کا حصہ ہوتا ہے جس پر اگر سخت وار بھی کر دیا جائے تو سانس والی نالی پرمنینٹلی ڈیمیج ہو سکتی ہے یہاں پر اٹیک صرف تب ہی کریں جب آپ کو صرف جان کا خطرہ ہو دوستو انسانی تھوڑی گردن کی حفاظت تو کرتی ہے مگر یہ بزاتے خود ایک بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے انسانی تھوڑی چہرے کے نیچے جبڑے کے ساتھ منسلک ہوتی ہے جس کا جوڑ کان کے پاس نازک ترین جوڑوں میں سے ایک ہے اس پر حملہ کرنے سے جبلہ ٹوٹ سکتا ہے اور اس کی تکلیف ناقابل برداش ہوتی ہے دوستو اگر آپ کا مد مقابل بہت بڑا ہے اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے تو اپنی دونوں انگلیوں سے اس کی دونوں آنکھوں پر وار کر دیں اس سے مد مقابل کا دھیان اپنی آنکھوں کی تکلیف کی طرف چلا جائے گا اور آپ کے پاس وار کرنے کے کئی معاقب آ جائیں گے دوستو اگر آپ اپنے مد مقابل کو بہوش کرنا چاہتے ہیں تو باری چیز مثلا اینٹ یا پتھر سے اس کے سر کے پچھلے حصے پر اپنے پورے زور سے وار کریں اس سے انسانی نروس سسٹم وقتی طور پر ڈیمیج ہو جاتا ہے اور انسان بہوش ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے اسی طرح دوستو انسان کا ناق ایک حساس تنی نزو ہے آنکھوں کی طرح اس پر مکے کا ہلکا سا وار بھی برداشت نہیں ہوتا دوستو اس ویڈیو میں جتنے بھی آپ کو ویک پوائنٹس بتائے گئے ہیں یہ آپ کے ہاتھوں کی رسائی کے اندر ہوتے ہیں اس لیے ان پر وار کرنا بھی آسان ہوتا ہے لڑائی کے دوران ہمیشہ مکوں کا استعمال کریں اور اپنے ویک پوائنٹس کی بھی اپنے ہاتھوں سے ساتھ ساتھ حفاظت کریں مدے مقابل کا پہلا وار اپنے اوپر نہ ہونے دیں یا پھر موقع کی مناسبت سے پہلا وار ناق پر کریں اس سے مدے مقابل کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے اور اس کے توتے بھی اڑ سکتے ہیں دوستو لڑائی کے دوران غصے میں بلکل مات آئیں بلکہ غصے کی جگہ اپنے دماغ کا استعمال کریں اور اگر وہ دو سے تین آدمی ہیں تو بلکل لڑائی مات کریں اسی میں حقل مندی ہے اگر وہ زیادہ لوگ آپ پر حاوی ہونا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں حفاظتی تدابیر اختیار کریں اور راہ فرار اختیار کریں اور فرض کریں اگر انہوں نے آپ کو پکڑ لیا ہے تو اس صورت میں کلمہ اشادت پڑھ لیں کیونکہ دوستو یہ آپ کا زندگی کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کے ساتھ ساتھ کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں برے کاموں سے دور رکھے آمین فی امان اللہ